اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ کو پررام بسمِ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہیں اور میں ہوں آپ کا مذبان حافظات الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے بھی آہل ہیں تو صحابہ اکرام نے بڑے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے نبی اللہ کے آہل کون ہیں قیل منہم یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اللہ کے آہل کون ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتو اہل قرآن ہیں وہ جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں تو آپ لوگ اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر مقام مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی اہل قرآن موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے اور دنیا میں وہ بیشتر جگہوں پر ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ٹی وی چینلز پر اور اسی طرح مختلف پرگرامز میں اور مختلف محفلوں میں قرآن مجید سناتے ہیں اور آپ کے کانوں میں ان کی آواز جو ہے وہ رس کھولتی رہتی ہے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب موجود ہیں اور میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا تو قاری صاحب آپ کیسے ہیں آپ کی طرف سے ایسی ہے صحت کیسی ہے ماشاء اللہ تو قاری صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ اتنے عالی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اللہ نے اتنی ملکیت دی ہے آواز کی اور جو لوگ آپ سے قرآن سنتے ہیں وہ یقینا متاثر ہوتے ہیں قرآن کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا یعنی کہاں سے ابتدا ہوئی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک پہنچا دیا اللہ رب العالمین آپ پہ اور مجھ پہ رحم فرمائے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی مجھے اس بزمی قرآن میں گفتگو کرنے کا موقع فرہام فرمایا ہے شوق یہاں سے دلائے کہ میرے والد صاحب وہ کو شیخ عبدالباسد کے تلاوت سننے کا بہت شوق تھا اور ہماری بچپن میں آپ کو پتا اس زمانے میں آج سے تیس پچیس تیس سال پہلی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈنگ یا ریڈیو ہوتے تھے اس زمانے میں ان کی تلاوت کسی مختلف چینلز میں جو ریڈیو اسٹیشن پہ وہ آتے تھے تو وہ سنتے تھے تو میرے والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ میں بھی کسی ایک بیٹے کو کاری بنا لوں ماشاءاللہ تو پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہگار کو قرآن کے لیے اور اس کے خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے مہربانی فرما کی یعنی کہ سب بھائیوں میں سے آپ کا اللہ تبارک وطارہ اتخاب فرما لی ہے ساری بھائیوں میں سے مجھے شوق زیادہ تھا کہ قرآن کے تلاوت اور اس کا کرنا اس کا سننا مجھے اس سے بہت لگن اور محبت جس کے وجہ سے جو انا اس لائن کے طرف میں آگ گیا ماشاءاللہ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اپنی تعلیم کی ابتداء کی وہ کہاں سے کی یعنی کہ کون سی چیز آپ نے سب سے پہلے جس کی تعلیم حاصل کی آپ نے سکول کی تعلیم حاصل کی یا آپ نے بلاواستہ جو ہے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی سکول بھی میں نے کچھ عرصہ پڑھایا پھر اس کے بعد حفظ جامعہ سلفیہ سے ابتدائی تعلیم جو آنا پھر ابتدائی تعلیم جامعہ سلفیہ سے درس نظامے کے بعد پھر اپنا شیخ القرآن والمجاویدین حضرت قاری عدریس عاصم صاحب حفظ اللہ ہوا ہے راہ کے پاس پھر میں آیا پھر ان کے پاس اپنا تجوید قرآت ماشاءاللہ تو حفظ میں آپ کے جو استاد تھے وہ کون سے قاری رمضان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ برہ مشفق استاد تھے ٹھیک ہے اور پھر ایک میری استاد ہیں قاری عرشت صاحب ہیں در القرآن فیصل آباد میں کچھ سپارے ان کے پاس میں نے کی ہیں کچھ سپارے قاری نواز خالی صاحب تھے اپنا جڑان والے کے لیکن میں نے مکمل جامعہ سلفیہ قاری رمضان رحمت اللہ علیہ ان کے پاس میں نے کی ہیں اللہ رب العالمین ان کی درجات کو بلاند فرمائے بہت انتہائی مشفق اور نیک استاد تھے اور نیک انسان تھے ماشاءاللہ آپ نے بھی ذکر گیا کہ بہت ہی آپ کے جو حیفظ کے استاد تھے بڑے مشفق تھے بڑے نیک انسان تھے اور یقینا وہ ایک عظیم انسان تھے جن کے شاگردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا تو آپ کو کوئی ان کا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ محبت شفقت کا یاد ہو کہ آپ اس کو ذکر کرنا چاہیں ان کے سب سے بڑی محبت یہ تھی کہ وہ ماشاءاللہ تحجد گزار تھے تو حیفظ کی دوران زیادہ تر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنا کلاس روم میں ہی سو جاؤں صحیح کمرے ہوتے تھے لیکن باوجود کمرے ہونے کی اور لیکن میں اس کو زیادہ پسند کرتا تھا کہ جو کلاس روم میں میں وہیں پہ سو جاتا اور قاری صاحب کا گھر بلکل پاس ہی تھا جب وہ تحجد کے لئے اڑتے اور وہ آکے دیکھتے کہ اب کلاس روم میں بیٹھے ہوں میں تو بہت خوش ہوتے تھے اور پھر انہوں نے سوہ ناشتہ خود کروانا گھر لے کی جانا اور ہماری مان جی انہوں نے ناشتہ کروانا انہوں نے پیار کرنا ہم سے کہ یار یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ سوتا بھی کلاس روم میں ایک دو دو سور بھی تھے سیئی تو الحمدللہ یعنی کہ وہ بڑے نیک آدمی اور بڑے مشفیق اور بڑے تحجد گزار اور بڑے اچھے انسان تھے اس طرح کی استاذ کم ہی ہوتے ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں آج کل میں شگردوں کے ساتھ جو رویہ استاذوں کا ہوتا ہے لیکن ان کی رویہ میں اور آج کل کی اسحاتی زمیں زمین و آسمان کا فرق ہے بے شک اور فجر سے پہلی سبق سنتے تھے وہ سب کی سنتے تھے فجر کے بعد پھر منزل سنتے تھے اور ناشتہ کے بعد منزل سنتے وہ تو پھر اسی طرح یاد کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا ظہور سے اثر تک پھر مغرب تک پھر عشاء کے بعد وہ یاد کرنے میں مشکلات درپیش نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے استاذ تھے مطلب ان کی مختلف واقعات آپ نے ذکر کیے کہ آپ کو ناشتہ گھر میں لے جا کر کرواتے تھے مدرسے میں بہت سے طلبہ ہوتے ہیں تو بہت سے طلبہ میں سے صرف آپ کے لیے یہ خاص ان کی محبت ہی ہے سب طلبہ کو سب طلبہ کے ساتھ ان کا یہی رویہ تھا نہیں ہمیشہ نا استاذ تو ساری اپنے جو طالبوں میں یا ان کی شگرد محبت سب سے ہی کرتے ہیں لیکن کچھ شگرد ایسے خاص ہوتے ہیں جن سے استاذ بھرا پیار کرتا ہے ملکہ کسی اور کو تقریمہ لیکن ہی جاتے تھے تو لیکن مجھے خاص تھا شاید استاذ کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں دی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ میرا شگرد کچھ بنے گا اکثر جب فیصلباد میں جاتا ہوں جامعہ سلفیہ پروفیسر چودری یاسین زفر صاحب اکثر محفیلوں میں کہتے ہیں کہ یہ قاری رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو نہیں شگرد خاص تھے ان کا ایک قاری صاحب کے ساتھ قاری صاحب ان سے بہپناہ محبت کرتے تھے اور یہ قاری صاحب سے تو اور بھی میرے بعد لے جاتے ہوں گے یا مجھ سے پہلی کسی نہ کوئی ایسے شگرد ہوں گے جن کو لے کی جاتے ہوں گے صحیح لیکن مجھ سے تو ان کے خاص اور محبت تھی ان کو اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں علا مقام اتراف فرمایا آمین آمین اور ان کی موت بھی بہت اچھی ہوئی ہے الحمدلللہ وہ جاکہ وضوح کی ہیں وضوح کر کے دور کا نماز پڑھئی ہے دور کا نماز پڑھ کے وہ جہاں بیٹھ کے قرآن سنتے تھے انہوں نے وہ اپنا منزل سون رہے دے بچوں کا اور اسی میں وہ سو گئے اللہ اکبر یعنی کہ مسند مسند تدریس پہ ہی وہ ان کی وفات ہوئی ہے کیا یہ علا موت ہے ماشاءاللہ آپ نے جب حفظ کی ابتدا کی اور جب آپ کا حفظ مکمل ہوا تو یہ کتنا دورانیاں تھا کتنے دورانیاں میں آپ نے حفظ کیا اور تب آپ کی عمر کیا تھی تقریباً یہ پانچ پانچ مہینے ساڑھے پانچ مہینے میں منحفظ کی ہیں ماشاءاللہ یہ ایک الگ دلچسپ بات یہ ایک عزاز اللہ کا شکر ہے یہ اپنی پانچ مہینے ماشاءاللہ قرآن مجید کو حفظ کیا اور آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی کوئی میری عمر ہوگی کوئی پندرہ سولہ سال ہوگی میری عمر صحیح ماشاءاللہ یعنی کم عمری میں ہی پانچ مہینے یعنی کہ یہ شوق اور لگن کا یہ ایک انداز ہے کہ آپ نے پانچ مہینے ماشاءاللہ قرآن مجید کو جو ہے آہ الحمدللہ بڑے بڑے اچھے میرے بعد بھی بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے چالیس دنوں میں بھی قرآن حفظ کی ہیں صحیح پچھلی دنوں میں غالبان میں بھول گیا ہوں کہ زاکر رحمہ صدیقی صاحب ان کا بیٹا ہے یہ ان کا بتیجہ جس نے تقریباً پچیس دنوں میں قرآن حفظ کی ہیں ماشاءاللہ اور سید طالب رحمہ شاہ صاحب اپنا ان کے جو بھائی ہیں طیب رحمہ زہدی صاحب آہی آہی ان کی بیٹی نے چالیس دنوں میں قرآن حفظ کی ہیں ماشاءاللہ یہ قرآن کا عزاز ہے یہ اکثر میں کہتا ہوتا ہوں طالب علموں کو بچو یہ اللہ رب العالمین نے خانس کرم کیا ہوا ہوتا کہ جس کو اللہ نے قاری اور حفظ بناتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے صحیح وگر نہ شاید کہ ہم بھی کوئی کہیں کو چوکدار ہوتے یا کسی کے ملازم ہوتے یا کوئی مطلب کہیں اور کوئی کھیتی باری میں ہم زندگی بسار کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اٹھایا اور نماز پانچ وقت پڑھاتا ہے اور پھر مثلا دی قرآن میں بٹھایا پڑھنا پڑھانے کا کام لیتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے ملکل بے شک یہ اس کی خاص مہربانی ہے جی جی تو آپ نے حفظ قرآن کیا تو اس کے بعد آپ نے خود یہ سوچا کہ میں دینی تعلیم کی طرف آؤں کہ آپ نے ما شاء اللہ درس نظامی کی تعلیم جمعہ صلیفیہ سے حاصل کی یا آپ کو کسی نے ترغیب دلائے مجھے بڑا شوق تھا اصل میں میں چاہتا تھا کہ یار میں جیسے نا ہر ایک کا ایک ذہن ہوتا کہ یار میں بڑھا ہوگی کچھ نہ کچھ بنوں گا جمعہ رات کی جمعہ رات کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ نا شیخ صدیق المنشاوی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالباسد کی نا تلاوات سنتے تھے وہ کبھی کسی مانگ رہا یار دیس من کے لیے ٹیپ ریکارڈنگ دے دی وہ وہ ایک لڑکا تھا افغانی سمی اللہ اس کا نام تھا وہ کہتا تھا میں پچاس روپے لوں گا لیکن جوانا میں تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے دوں گا ٹیپ ریکارڈنگ میں نے اسے کہتا تھا کہ یار پچاس روپے نہیں ہیں اس وقت جمعہ سے جوانا میں جو عظیفہ ملتا تھا وہ سو روپے ملتا تھا صحیح ثانی یہ ترہ نوے چرہ نوے کی بات ہے بانوے کی ترہ نوے کی بات ہے صحیح خیر اللہ اس کو جزائے خیر دے وہ دیتا تھا ہمیں ٹیپ ریکارڈنگ تو وہ سنتے تھے صحیح اور پھر اس کے بعد میرا ذہن میں یہ تھا کہ یار یا تو میں کوئی علامہ بنوں گا یا بہت بڑا کاری بنوں گا ذہن میں تھا صحیح کہ لوگ جب کہتا تھا نا اپنے دوستوں کو وغیرہ کوئی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ میں تلاوت کروں گا یا بہت بڑا خطیب ہوں گا جیسے علامہ رحمت اللہ علیہ ان کے قیسنیں سنتے تھے کہ اتنے بڑا علامہ تھے پھر وہاں پہ تقریری مقابلہ جہاں ہمیں جب کرواتے تھے اس میں بڑے خوبصورت مقرر ان میں جیسے عبدالعزاق ساجد ہے عبدالعزی شورش ہے جو فیصلہ بات کی ہیں اور اسی طرح یوسف ربانی اور بڑے اس طرح کے بڑے جو خطبہ ہوتے تھے میں کہتا تھے جیسے یہ تقریر کر رہے ہیں مجھے ایسا ہی کوئی مولوی بننا چاہیے کیونکہ کسی زمانے میں میرا نام ہوں لیکن اللہ کے تقسیم کچھ اور ہے اللہ کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے کاری بنایا یہ اس کی مہربانی ہے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ تو آپ نے جامعہ سلفیہ میں جو اپنا درس انظامی کی تعلیم ہے اس کو حاصل کیا اور اس کے بعد ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں شیخ خدریس علاصم کے پاس آگیا آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ شیخ خدریس علاصم کے پاس جائیں یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ بڑے استاز موجود ہیں اصل میں نا دار القرآن والے محفل حسنی قراد کرواتے تھے جو فیصل آباد میں ہیں یا جامعہ سلفیہ میں بھی محفل حسنی قراد کرواتے تھے چودری صاحب سال کی آخر میں یا درمیان میں کئی دفعہ بڑے نیک آدمی ہے چودری حسن زفار صاحب بھی اللہ انہیں زندگی تندرسی عطا فرمائے تو یہ وہاں پہ محفل میں جب آتے تھے تو قاری ابراہیم حفظ اللہ ویرہ اور اسی طرح شیخ خدریس آسم صاحب یہ دونوں قرآن کرام ہوتے تھے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دونوں میں سے یعنی کسی ایک کے پاس میں جاؤں گا میں قیرات کو سیکھوں گا ایک شیخ صاحب کے کوئی شگر تھے اپنا قاری شفیق صاحب گجرم وادے کے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار چلو شیخ صاحب کے پاس رہ کے چلتا ہوں آپ کو میں آواز اچھی تھی میں اس وقت ناکلو تاتا تھا شیخ عبدالباسد کے وہ مجھے لے کے آگئے ان کے پاس اور شیخ صاحب کہنا کہ جی شیخ صاحب کی جوانی تھی برا دب دبا شیخ صاحب کہتا داری ان کے کالی تھی ماشاءاللہ شیخ صاحب نے کہا کہ سال کے درمیان میں ہم داخل نہیں کرواتے وہ بٹھے رہے وہ شیخ صاحب کہنا کہ جی کہ نہیں ہے بھئی جو جیسے ان کے انداز ہے جیسے وہ کہنا کہ جی نہیں استاذ جی بچہ پڑھنا ہے انہ تسی داخل کرا ہوتا ڈی مہربانی انہ نے کہا میں کتھے انہ داخل کرا ہوا اید جگہ نہیں میں نے کہا استاذ جی آپ کے مہربانی ہے تو اس وقت ان کے گھر کے پاس مسجد آنا بنی نہیں تھی اس وقت ان کا جگہ خریدی تھی انہوں نے کہ لیکن ادھر جگہ نہیں ہے تو پھر وہ قاری صاحب تھے ایک ان کے شگر قاری خوبہ امیر محمدی صاحب وہ ان کے مسجد میں رہتے تھے وہ پھر کہنے لگے جی استاذ جی میری ساتھ وہاں رہے گا پھر وہاں چلے گئے اللہ رب العالمین ہماری مان جی کو جنت الفردہ اس میں عالی مقام عطا فرمائے پھر میں شیخ صاحب کے پاس رہا تقریباً کوئی چھ سال تو شیخ صاحب نے پھر بے پناہ پیار کیا محبت کی کہ انہوں نے اپنے گھر سے ہی ناشتہ بھی گھر سے کروانا رات کا کھانا بھی اپنے گھر سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب مدرسے میں میں پڑھا تو حفظ کی دوران میں بھی اور اپنا تجویر قرات کی دوران میں بھی اسحادیزہ کی گھر سے کھانا آتا رہا الحمدللہ سم الحمدللہ بہت امان نواز شیخ صاحب اور ان کی جو اہلیہ جو وفات پا گئی ہیں قاریاباکر آسم صاحب قاریاباکر صاحب ان کے والدہ جوانا بہت نیک عورت تھی بہت نیک عورت تھی ما شاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزاری ہے پھر شیخ صاحب نے پھر انگلی پکر کے پھر چلنا سکھایا شیخ صاحب نے اسی طرح نجم سبیتانوی صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کے پاس بھی آپ نے تعلیم ان کے پاس ایک سال ان سے ابتدائی تعلیم تجویر کی ان سے میں نے اپنا ایک سال ان سے پڑھا باقی پھر شیخ صاحب سے آپ نے مختلف اسادزہ سے پڑھا حفظ میں آپ کے اس ساتھ الگ تھے اسی طرح جامعہ سلفیہ میں جب آپ نے ایک آٹھ سالہ یا چھ سالہ جو بھی تعلیم تھی اس طوران مختلف اسادزہ نے آپ کو پڑھایا تو ان کی نسبت آپ کو شیخ عدری صاحب حافظہ اللہ میں کیا خاص بات ان کی تدریس میں لگتی ہے کہ ان کے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ تدریس میں ان کے سب سے بڑی خوبی شیخ صاحب کی یہ ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ نہ آئی قرآت میں ہوں یا مطلب کسی بھی ایسے وقف میں ہوں جو شیخ صاحب آپ نے آپ کو پتا کہ جو ارتالیس وجوہات جو شیخ صاحب پڑھاتے ہیں الرحیم اور اس میں جو آخیر تک جو جی جی تو ان کا انداز یہ بہت بہت زبردست ہے سمجھانے کا اور ان جب بھی رات کی اگر دو بھی بج گئے ہیں نا دروازہ کھڑکایا ہے تو شیخ صاحب کو بلائے کہ اس ساتھ جی سمجھ نہیں آرہی شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا شیخ صاحب نے کہا چلو بیٹھو میں آرہا ہوں جاکے بیٹھے ہیں شیخ صاحب نے ہاں بھئی کیا سمجھ نہیں آرہی آپ کو انہوں نے اسی طرح بٹھایا سمجھایا پھر دعا کی انہوں نے ہمارے لئے شیخ صاحب کا ایک گفتگو بھی ہے کسی چینل میں انہوں نے کہا کہ استاد کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ اپنے شگردوں کے لئے دعا کریں جو والدین اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو استاد اپنی شگردوں کے لئے دعا کرتے ہیں کبھی بھی ان کی جو شگرد یا جو والدین دعا کرتے ہیں ان کا بیٹا کبھی جو آنا ایسا نافرمان نہیں ہو سکتا ہے لاکہ نہ وہ کسی ایسے غلط رسے بے بھٹکے گا اسی طرح شای خدری صاحب میں سب سے بڑی خوبی ہے اور بھی اصادی ذہن میں ہوں گے لیکن انہوں نے ان کو ہمیشہ ہی دیکھا کہ دعائیں بہت کرتے ہیں دعائیں بہت دیتے ہیں اپنے شگردوں کو اسی طرح جامعہ میں حافظ مسعودی عالم صاحب ہیں انتہائی شفیق اور نیک آدمی ہیں بہت نیک آدمی ہیں چودری یاسین زفر صاحب یونس بار صاحب اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں علامہ کا مطاقہ فرمائے وہ تھے اور ہماری ایک استاد تھے دکٹر خالد صاحب جو سین کے رہنے والے تھے مغرب کے بعد وہ بیٹھتے تھے قرآن کا مطالعہ کرواتے تھے اسی طرح جوانا اپنا ایک ہماری استاد تھے محمد اسماعیل صاحب جن کو چاچا جی اسماعیل کہتے تھے وفات پا گئے وہ تھے دعود مدنی صاحب تھے ہمارے صرف ناؤ پڑھاتے تھے اپنا استاد عباید اللہ صاحب جو بورے کے رہنے والے ہیں یہ وہاں کہتے ہیں ساری استاد مشفق تھے اللہ رب العالمین جو وفات پا گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف طلبہ کے آپس میں ساتھیوں کے ساتھ مختلف باتیں ہوتی ہیں مختلف واقعات ہوتے ہیں تو کچھ خوشخوار لمحات ہوتے ہیں کچھ روحانی لمحات ہوتے ہیں تو آپ کے زندگی میں دوران طلب علمی آپ کسی مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو بیٹا کیاتھ ہو واقعہ تو بہت ساری ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ اپنا مدرسوں میں اکثر کئی دفعہ کھانا اچھا بنتا ہے کئی دفعہ اچھا نہیں بنتا ہے تو بہت ساری واقعات خوشخوار واقعات تب ہی ہوتے تھے کہ جب کوئی محفل حسن قرات کرواتے کوئی مقابلہ کرواتے جب پہلی دفعہ ایک دفعہ جامعہ سے گیا اپنا پورے فیصل آباد میں مقابلہ حسن قرات تو انہوں نے کوئی کسی نے کروائی ہے محمد پورا فیصل آباد ربانی مسجد میں تو وہاں پہ میں گیا قرات کے لئے اور پہلی دفعہ جب وہاں پہ مقابلہ ہوا تو میری فیصل پوزیشن آئی ماشاءاللہ تو مجھے وہ کپ جو ہوتا وہ کپ ملا اور کوئی دوہزار کے پندرہ سو روپیے اس دور میں وہ انام ملا خطیر راکم تھی میں کہتا ہوں کہ خوشی کی انتہا تھی صحیح کہ مجھے ساری ہے نا جو میری عزت نہیں بھی کرتے ہیں نا لڑکے وہ کہلے گئے وہ مقابلہ جیت کے آیا جناب کیا آپ باتے جی وہ اس میں سے آکے وہ جمرات کو کھانا بنایا میں نے چاول بنائے سب کی دعوت کی جو کلاس روم کے تھی باقی جوانہ وہ کافی عرصے تک وہ پیسے جوانہ وہ میں اسمال کے رکھے کہ میں نے مقابلہ سے جیتا پھر اسی طرح الحمدللہ لاہور میں پھر مقابلہ ہوا پھر اسلامباد میں ہوا پھر اسی طرح مختلف پھر ملکوں میں ایران میں ہوا انڈونیشیا ملیشیا اور ملکوں میں پھر اس طرح مقابلہ ہوا جہاں پر آپ نے شرکت کی دوہزار چھے میں ایران پھے گیا تو پھر خوشیوں کے لہر آنے شروع ہو گئے الحمدللہ ہم اکثر جو ہمارے بس مہمان آتے ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کی مالی حالت کیسی تھی کیا مالی اعتبار سے ان کو مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کر سکیں کہ ہمارے جو بڑے قرآہ ہیں جو مشایخ ہیں ان کی زندگیاں کیسی تھی ان کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا تو اس اعتبار سے آپ بھی ذکر کر دیجئے کہ آپ کی مالی زندگی کیسی تھی یعنی کہ آپ مالی طور پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا تھا یعنی کہ آپ کو آسانی تھی فراوانی تھی یا مشکلات تھی آپ کے لئے نہیں اکثر آپ کو پتا کہ جو گاؤں کے رہنے والے ہوں وہ کھیتی باری کرتے ہوتے ہیں ہماری مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے گربت تھی یعنی کہ یہاں تک کہ گربت تھی کہ کئی دفعہ اگر دوستوں نے کہا جی کہ آؤ چلیں کچھ کھانے کے لئے وہ بہانہ لگاتے تھے کہ یار میری طبیعت صحیح نہیں میں نہیں جا رہا لیکن ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ گربت کی وجہ سے نہیں جا رہی ہے اس کی جیم میں پیسے نہیں ہیں صحیح تو جیمعہ میں الحمدللہ اب بھی ایک رول ہے ہر ادارہ کا ایک اپنا رول ہے وہ کھانا جو ملتا تھا دو ٹیم دیتے تھے صبح اور شام تو پھر وہ گربت کی وجہ سے جیوانہ وہ حالات اور معاملات بڑے تنگ ہوتے تھے بڑے پریشانی ہوتی تھی صحیح تو اسی طرح پھر اس دوران کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہوں میں کوئی بسکٹ کی فیکٹری دی فیصل آباد میں وہ وہاں جا کے کوئی کام کرتے تھے راتوں کو دو تین گھنٹے کوئی بیس پچیس روپے وہ ملتے تھے وہ بسکٹ کو پیک کرنا شاپروں میں تو اسی طرح لاہور میں جب شیخ صاحب کے پاس بھی پڑھتا تھا تو گربت تھی تو اپنے خرچے خود ہی اٹھاتا تھا کوئی اپنا یعنی کہ یہ کہلیں کہ زندگی کا جو آغاز وہ پانی بیچنے سے شروع کیا تھا اللہ حافظ تو پھر وہیں سے الحمدللہ پھر ایسے بھی دن آئے کہ جو ایک دنیا کی سارا کچھ خرید سکتے ہیں لیکن جو آنا وہ دور آتا تھا کہ یار یہ کیا دور تھا کیا کیا خوشیوں کے لہر قرآن کی وجہ سے اللہ نے ملکل ہے سیئے تو آپ نے جو یہ اس طرف آپ آئے کہ آپ نے قرآن مجید سنانا لوگوں کو شروع کیا تو اس چیز کا احساس آپ کو کیسے ہوا یا آپ کو کیسے یہ پتا چلا کہ میری اندر یہ چیز موجود ہے اور میں اس چیز میں آگے آسکتا ہوں قرآن کی خدمت اس لحاظ سے اس اعتبار سے میں کر سکتا ہوں سلمینہ جیسے کہ وہ حدیث مطلب ایک ہی اکثر علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے جامعہ میں تو اس وقت جب محفل اس نقرات کے موقع پہ یہ جو گفتگو کرتے تھے علماء قرآن کے متعلقی کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اکثر قوموں کو قرآن کے وجہ سے عزت دیتا ہے تو جب میں سوچتا تھا کہ یار اگر قرآن کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے تو پھر اس کا ہی اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنا ہے اسی کے ساتھ کیوں نا عزت اس کے ساتھ جو نا عاصل کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کی وجہ سے پھر کئی جلسوں میں محفلوں میں جاتا تھا کوئی پرچی دینے کہ یار پانچ من میری تلاوات کروا دو وہ دو تین چار دفعہ وقت پیچھے ہٹ جا یا جب جلسے کا آغاز ہوتا تھا ابھی مولوی خطیب وغیرہ نہیں آتے تھے اس وقت صحیح وہ تلاوت کی آہستہ 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 جو آنا وہ لوگوں کو پتا چلا یار یہ بچہ جو آنا تلاوت اچھی کرتا ہے تلاوت کر لیتا ہے اس کو بھر آ رہے تو الحمدللہ پہلی خود جاتا تھا اب وہ ٹیم میں نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ٹیم دیں کہ یار تلاوت کے لیے دو دو مہینے اب پہلی ٹیم لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹیم نہیں ہوتا ہے صحیح تو کوئی اسی دوران کوئی ایسا واقعہ یعنی کہ آپ تلاوت کرنے گئے ہیں وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو یادکار ہو جو ہم ناظرین کے سامنے ذکر کر سکیں دیکھیں اکثر تلاوت کے دوران جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قاری قرآن اس طرح قرآن پڑھے کہ سننے والا یہ دیکھے یا کہے کہ اللہ کے در سے قرآن پڑھ رہے ہیں بے شک تو کئی دفعہ الحمدللہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ملتے ہیں ایک شخص ہے فیصل آباد کا اب ان سے دوستی بھی ہے بڑی اچھی پہلی وہ کلین شیپ تھے پھر انہیں جب میری گجران والے میں تلاوت سنی ہیں ان کے ساتھ دوسری ہو گئے کہنے گا یار بس تم مجھے قرآن سنایا کرو اللہ علیہ وسلم تو انہیں پھر داری رکھ لی پھر انہوں نے مجھے الحمدللہ عمرے پہ بیجا کیار اللہ نے مجھے اگر ہدایت دی اور میں اس طرح لگا ہوتے سے قرآن کی وجہ سے ماری تلاوت سنی ہیں کل مجھے میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے جن کا پھلی میں نے ذکر فرمایا تھا نیچے اپنا قاری عظیم اختر صاحب بڑے اچھے ناجوان خطیب ہیں اور کہنے لگے جی کہ میرے ان کے سوسر صاحب ہے ڈاکٹر خالد زفراللہ جو ماشاءاللہ بہت محقق عالم دین ہے پروفیسر ہے تو کہنے لگے جی کہ وہ فجر کے بعد روزانہ جوان ہے وہ آپ کے تلاوت سنتے ہیں تو کہنے لگے جی کئی دفعہ میں نے کسی اور قاری کو انہم انہیں لگایا کہتے ہیں اوہ ٹھیک ہے یار وہ بھی تلاوت ہے لیکن جوانا جو قاری سعید اللہ صاحب کی تلاوت میں سنتا ہوں جو اس میں مجھے مزہ آتا ہے وہ کسی اور قاری میں نہیں سہی تو بے شمار لوگ ہیں بڑے پیار کرتے ہیں الحمدللہ اسی طرح اسلام بعد ایک دفعہ میں تلاوت کے لئے گیا تھا تو میں اپنا آئی ایٹ جو مرکز ہے وہاں پہ سورہ شمس کی تلاوت کر رہا تھا میں صحیح تو باہر سے کوئی جو گلوکار تھا جو روزانہ گانہ سیکھنے جاتا تھا وہ پھر مسجد کی اندر آ گیا کہنے کہ یار یہ تلاوت کون کر رہا ہے تو کہنے کہ فنانی کہنے میں ان سے ملنا وہ بیٹھے رہے ہیں سیکھنے جاتا تھا لیکن میں تلاوت سن کی میں اب ساری زندگی میں حفظ کر لوں گا لیکن جو مجھے مزہ تلاوت میں سننے میں جو مزہ جو تاثیر اس میں مجھے کسی اور چیز میں نہیں میں بیس ہزار روزانہ جا کے آدھا گھنٹے میں گانہ سیکھتا ہوں الحمدللہ وہ اس نے وہ لائن چھوڑ دی اگر اللہ کے لئے قرآن کی تلاوت کے آ جائے وہ تلاوت کی جائے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں کو وہ پاس تنی کرتا ہمیشہ اللہ رب العالمین ان کو بلاندیوں پہ لے کے جاتا ہے بے شک یہ اس کی مہربانی ہے ملکل تو آپ نے جب تاریم مکمل کر لی اس کے بعد آپ نے پھر آگے کیا لائے حامل اپنایا قرآن مجید کی نشور و شہات کے لئے ہاں پھر میں نے پڑھایا میں نے جب سے پھر تقریبا نے پچانوے میں میں فارغ ہوا چھانوے 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 ستانوے میں پھر تب سے لے کے اب تک الحمدللہ قرآن کے خدمت یہ ماشاءاللہ اور صبحی وزمیں بھی پڑھایا آج کل پھر وہ مرکز ہے مہد العالی کی نام سے مسجد جو ہے نا بلال مسجد دوساکو چوک میں صحیح وہاں پہ الحمدللہ چار سو کے قریب طالب علم میں تو وہاں پہ آج کل میں قرآن سکھاتا ہوں لہجہ سکھاتا ہوں بچوں کو الحمدللہ تب سے اب تک قرآن کی طرف ہی لگے اللہ کا شکر ہے